اسلام علیکم امید ہے آپ سب اللہ کے فضل سے ٹک ٹاک ہوں گے میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میرے کئی بھائیوں نے پوچھا ہے کہ میڈیکل ریجسٹرار کی کیا ریسپانسیبیلیٹیز یا کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور ریجسٹرار جوب سے کیا ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اور کیا ریسپانسیبیلیٹیز ہوتی ہیں تو اس بارے میں آج بات کریں گے آج میری ڈیوٹی ہیں آن کال ڈیوٹی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت میں ہاسپٹل میں ہوں یہ ہمارا ہاسپٹل ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی ویڈیو میں دیکھا ہے آج سنڈے ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سنڈے کا پیئر ڈیوٹی ہوتا ہے یعنی آپ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں اور آن کال ڈیوٹی تو چھویس گھنٹوں کی پیمنٹ ہوتی ہے تو بیسکلی ڈیوٹی ہوتا ہے اور سیٹرڈے کو ون پان فائیب ٹائمز نورمل یعنی اگر سیٹرڈے کو آپ بارہ گھنٹی ڈیوٹی کرتے ہیں تو وہ اٹھارہ گھنٹے کی پیمنٹ ملتی ہے اب آج میری ڈیوٹی کیا ہے تو اس بارے میں بات کرتے ہیں میں صبح نو بجے آیا ہوں میری جو آن کال ڈیوٹی ہے نائن ٹو نائن ہے اور میں ایز ای میڈیکل ریجسٹرار امرجنسی میں یعنی ای ڈی کو کور کرتا ہوں میں سی سی ایو کو کور کروں گا اور آئی سی ایو کو اور جو دوسرے وارڈز ہیں میڈیکل سرجیکل اس کے لئے ایک الگ ریجسٹرار ہے وہ ان پیشنس کو دیکھتا ہے اگر کسی کو مسئلہ ہو تو وہ ان پیشنس کو دیکھتا ہے اور میں ای ڈی میں جو پیشنس میڈیسن کو ریفر ہو جاتے ہیں اور جو سکھ پیشنس ہوتے ہیں سپیشلی وہ میں دیکھتا ہوں اور پھر اس کو ایکارڈنگلی ایڈمیٹ کرتا ہوں میڈیسن میں کنسلٹنٹ کے انڈر ہوتی کے تو میں صبح نو بجے آیا ہوں اور جو نائٹ کا ریجسٹرار تھا میڈیسن کا ریجسٹرار اس سے آور لے کے میں نے اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کی صبح نو بجے میں جو کنسلٹنٹ تھا پوسٹ ایک وارڈ راؤنڈ میں نے اس کے ساتھ راؤنڈ کیا تقریباً بارہ بجے تک ہم راؤنڈ کرتے رہے تقریباً پندرہ سے سولہ مریض ایڈمیٹ ہوئے تھے یسٹرے تو ہم نے ان کو دیکھا ان کی منیجمنٹ پلین بنائی اور تقریباً بارہ بجے راؤنڈ ختم ہوا اس کے بعد میں ایڈی آ گیا برجنسی میں کیونکہ میں نے ایڈی میں کام کرنا ہے نو بجے تک تو ایک دو سکھ پیشنٹ تھے میں نے وہ دیکھیا ہے ہرٹ فیلیر والا پیشنٹ اور ایک ٹائپ ٹیوریس فریر فیلیر آن بیکٹران اپ سی او پیڈی تو میں نے وہ پیشنٹ دیکھ لیا ہے اس کو میں نے بائی پیپ پہ ڈال لیا ابھی وہ بائی پیپ پہ ہے تو پھر گھنٹا بعد جا کے میں اس کے بیجیز ریپیٹ کروں گا اور دیکھوں گا تو کہنے کا مطلب بھی ہے کہ اس طرح منیجمنٹ کرتے ہیں اس اے میڈیکل ایڈی سٹار میری آج ڈیوٹی یہ ہے کہ میں جو پیشنٹ ایڈی میں میڈیسن کو ریپر ہو جاتے ہیں میں ان کو دیکھوں گا ان کو منیج کروں گا اور میرے ساتھ دو ایسا چوز بھی ہے اور ہم اکٹے ان پیشنٹ کو دیکھیں گے ان کو ایڈمیٹ کریں گے یا پھر ڈیس چارج کریں گے میڈیسن سٹی کے یہ تو سنڈے کی ڈیوٹی ہو گئی اور نارمل ویگ ڈیز میں میں صبح آتا ہوں نو بجے تو کنسلٹنٹ کے ساتھ راؤنڈ کرتا ہو جو پیشنز ہمارے کنسلٹنٹ کے انڈر ایڈمیٹ ہوتے ہیں دیورنگ دی ویگ ڈیز دیورنگ دی کالز تو ہم ان کو دیکھتے ہیں ڈیلی راؤنڈ کرتے ہیں ایک دن کنسلٹنٹ راؤنڈ کرتا ہے دوسری دن میں کرتا ہو اور ہمارے ٹیم میں دو ایسا چوز ہے اور ایک انٹرن یعنی انٹرن مطلب ہاؤس جاب بولا تو ہمارے ایک ٹیم ہے جو جتنی بھی پیشنز ہوتے ہیں ہم ان کو راؤنڈ کرتے ہیں ڈیلی ان کو مینج کرتے ہیں ان کی لئے پلین بناتے ہیں انویسٹیگیشنز وغیرہ جو پیشن ڈسچارج کے قابل ہو اس کو ڈسچارج کرتے ہیں اور دوسری کے لئے پلین بناتے ہیں انویسٹیگیشنز ٹریٹمنٹ وغیرہ تو ڈیلی ہوتا ہے نائن ٹو فائپ اسی طرح ہوتا ہے تو راؤنڈ تو تقریباً بارہ بجے یا ایک بجے ہتم ہو جاتا ہے پھر راؤنڈ آرڈرز ہوتے ہیں تو اس کو ایسا چوز اور انٹرنز راؤنڈ آرڈرز کو فالو کرتے ہیں فار ایزامپل کوئی پیشنٹ ڈسچارج کیلئے تو اس کیلئے ڈسچارج بناتے ہیں کسی پیشنٹ کیلئے سیٹی سکین الٹرسانڈ وغیرہ بک کرنا ہو تو وہ سسٹم پر اس کیلئے بک کرتے ہیں تو پانچ بجے تک یہ چالتا رہتا ہے کبھی بیزی ہو جاتا ہے کبھی ریلیکس ہوتا ہے لیکن پوسٹ ٹیک یعنی جب آپ آن ٹیک ہوتے ہیں تو اس کے دو تین بات کافی بیزی ہوتا ہے کیونکہ بیس پچیس تیس مریض ایڈمیٹ ہو جاتی ہے تو ان کو دیکھنا پوری دن میں کافی مشکل ہوتا ہے بندہ کافی بیزی رہتا ہے تو یہ میڈیکل ریجسٹر کی جاب صبح راؤنٹ کرنا کنسلٹن کے ساتھ یا پھر انڈیپینڈنٹ اپنی ٹیم کے ساتھ اور راؤنٹ کارڈ لیوٹیز میں میں نے آپ سے کہا کہ ایڈی میں سکھ پیشنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے اور پیر پیشنٹ کو کنسلٹن کے ساتھ بیٹھ کے وہ پیڈی کرتے ہیں پیشنٹ میں کوئی مسئلہ ہو تو وہ پھر کنسلٹن کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ان کا پلین بناتے ہیں اچھا ابھی ایڈی میں میں آن کال ہوں میرے ساتھ کنسلٹن بھی آن کال ہے تو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کوئی ایسا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈسکس کرنا چاہیے تو میں اس کے لئے کنسلٹن کو کال کرتا اس کے ساتھ ڈسکس کرتا اور ہم پہ رہے کٹے مل کے پلین بناتے ہیں پیشنٹ کیلئے پر ایزامپل اگر کوئی بہت سک پیشنٹ ہو کوئی ایسا مریض ہو جو مرنے والا ہو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پھر اس کا پلین بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میڈیکل ریجسٹرار کی رسپانسیبیلیٹیز ہے یہ تقریباً سیم ہوتی ہے ہسپٹل میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن میڈورٹی سیم ہوتا ہے اور سرجکل ریجسٹرار اور آبز وغیرین سب کا بھی یہی ایک ہے کہ وہ آن کال ہوتے ہیں اور یا پھر ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں ویک ٹیس میں سبح راؤنڈ ہوتا ہے اسی طرح وہ پیڈیز بھی کرتے ہیں ایک دو دن ہفتے میں تو یہ روٹین رہتا ہے آرلنڈ میں کبھی کبھی ڈیوٹی اور بہت بیزی ہو جاتی ہے تو تو اس لئے کبھی کبھی ڈیوٹی بہت بیزی ہو جاتی ہے اور پھر ایسا چوز اور ان سے ہیلپ لینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چند بات ہی تھی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر آپ لوگوں نے پوچھا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرلوں اور مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ